اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیاکلی خبروں کا سلسلہ بڑا ہاتھ اوے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے پولیس نے نارتھ کراچی میں شہریوں کو گھر کی دہلیس پر لوٹنے والے تین میں سے دو ملزمان کو گرفتر کر لیا پولیس کے مطابق سرجانی ٹان پولیس نے دونوں ملزمان کو مقابلے کے دوران زخمی حالت میں گرفتر کیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے زلفکار علی سے زلفکار بتائی گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل ملزمان نے انیس فروری کو نارتھ کراچی کے علاقے میں ایک شہری سے اس کے گھر کی دہلیس پر لوٹ مار کی واردات کی تھی اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان سے مقابلہ رات گے ہوا جس میں دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں ملزمان زخمی ہوئے زخمی ملزمان سے دو پسٹول بما ایمونیشن اور موبائل فون بھی برامت کیے گئے ہیں پولیس کے مطابق ملزمان کی شناکت وسیم عرف آقا ولد فہیم اور بہام ولد پرویز کے ناموں سے ہوئی جنہیں زخمی حالت میں سبطال منتقل کیا گیا ہے پولیس کا بتانا ہے کہ انہی ملزمان نے انیس فروری کو نارتھ کراچی کے علاقے میں گھر کے باہر موجود شہری فیضان اور اس کے دوست سے اسلے کے زور پر موبائل فونز اور نقدی چھنی تھی واردات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی جس میں ملزمان کو واردات کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے جبکہ اس واردات کا جو مقدمہ ہے وہ اجمیر نگری تھانے میں درج کیا گیا تھا پولیس نے بتایا کہ ملزمان کا جو تیسرا ساتھی ارشد عرف سریکی تھا اس کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے اور اس کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا جی بہت شکریہ ظلفکار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز